السلام علیکم ورحمت اللہ جی امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے عید اچھی گزر رہی ہوگی خیریت تو اب تک گزر چکی ہے لیکن سید جب تک بڑی عید کا گوشت موجود بڑی عید موجود بڑی عید کے ذائقے موجود ایک انتہائی سمپل ریسیپی لے کے پہلے دن سے ہی آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آسان ریسیپیز دوں گا آپ کے پاس پھر حاضر ہوں آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں جی نمکین گوشت نمکین گوشت کے لیے میں نے بیف لیا ہے بیف میں یہ زیادہ مدہ کرتا ہے کٹ آپ اپنی سائز کا لے سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے صرف تین چیزیں داچینی دس سے بارہ عدد لانگ اور ایک بڑی لائچی ٹھیک ہوگیا داچینی کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے گوشت کے اندر اس لیے میں نے داچینی تھوڑی سی زیادہ لی ہے آپ بے شک تھوڑی سی کم ڈالنا چاہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں نہیں تو جو اس کا نورمل کونٹیٹی ہے وہ ہے جی دو ٹیسپون آپ لوگوں نے ڈال لے ہیں دو کلو گوشت کے اندر مطلب ایک ٹیسپون ایک کلو گوشت کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے جی ڈیڑھ چمچ کے قریب لیسان ادرک کا پیسٹ نہ بھی ڈال لیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن قربانی کا گوشت ہے اس لیے ڈال لیں کیونکہ اس کی ایک سمیل ہوتی ہے تو وہ سمیل اس سے ختم ہو جاتی ہے پھر آپ نے پانی ڈالنا ہے اگر آپ کا گوشت ڈرائی نہیں ہے تو ادروائز اسی گوشت کے پانی میں اس کو گلنے دے میں اس کو رکھوں گا نورمل ہیٹ پہ تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کے لیے گلنے کے لیے اس سے بھی زیادہ ٹائم کوکر کے اندر بھی آپ لوگ گلا سکتے ہیں لیکن میں کوکر پریفر نہیں کرتا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹپ ہے کوکر کے اندر گوشت کا ٹیسٹ وہ نہیں رہتا گل بہت جلدی جاتا ہے لیکن ٹیسٹ وہ نہیں رہتا تو مزہ نہ آئے تو چیز کا فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں تقریباً ساڑھے تین گھنٹے لگے تھا میرے گوشت کو گلنے میں باقی آپ اپنا ٹائم دیکھ لیجئے گا کتنی دیر میں گوشت گلتا ہے اس کے بعد گوشت کی یہ پوزیشن ہے پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور گوشت کے اندر جو موجود چربی تھی اسی کا آئل بنائے میں نے ایکسٹر آئل بلکل بھی یوز نہیں کیا اور نہ ہی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے کوش کریں چربی کا آئل بنے نیکس پروسیس آپ نے کیا کرنا ہے نیکس اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ صرف جو اس کے اندر ایکسیسیو وارٹر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی آپ نے خوشک کرنا ہے بلکل تاکہ آئل رہ جائے اور اس آئل کے اندر آپ لوگوں نے اس گوشت کو ریڈ کر لینا ہے بلکل لال کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے تو آپ کا نمکین گوشت ہو جائے گا تیار بس اتنی سی ریسپی تھی کوئی اس میں بڑا کام نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ایکسٹر مسالے نہیں ہیں سمپل مسالوں کے ذات سمپل ریسپی امید کرتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کوشتی آ رہا ہے آج کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھائی جان لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہو گیا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ لوگ ہر وقت میری دعاوں میں شامل ہو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ بہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جی في امان اللہ